ہلو آل فرینڈز عمران اشرف ایر اور یہ ویڈیو لائے ہوں آپ کے لئے بہت زبردست اس کے اندر معلومات ہے آپ کے لئے اور جو ریپیرنگ کرنے والے میرے جتنے بھی دوست ہیں جو ریپیرنگ کا کام کرتے ہیں اور کنفیوز ہوتے ہیں بعض دفعہ کہ جب وہ سیٹ آتا ہے تو میوٹ پر ہوتا ہے ڈسپلی نہیں ہوتا سیٹ میں تو کنفیوز ہوتے ہیں کہ سکرین خراب ہے بورڈ خراب ہے تو اس کی مدد کے لئے میں نے یہ سکرین کے جو سیٹ ہوتے ہیں ان کا بورڈ بھی میں اس پر چیک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ فل ایج ڈی کا بورڈ ہے تو یہ میں اس پر چیک کر رہا ہوں اور یہ میرے پاس جو سیٹ آیا اس میں وہ میوٹ پر ہے لیکن اس پر یہ ڈسپلی پر آ رہا ہے تو اس کا اندرہ ہے کہ اس کی اسکرین جہاں یہ لگا ہے بورڈ اس کی سکرین میں پرابلم ہے تو یہ بات مجھے کنفرم ہو گئی میں نے اس کو اس پر اپنی سکرین پر چیک کر لیا سکسیس فولی بورڈ میں کوئی ایشو نہیں ہے وہاں جو پینل ہے اس میں مسئلہ ہے تو اس کی مدد سے میں نے کافی مجھے ورک میں آسانی ہوتی ہے میں اپنے کام میں بڑا آسانی محسوس کرتا ہوں کہ یہ جب چیز میرے پاس ہوتی ہے میں میندلی طور پر بڑا ریلیکس ہوتا ہوں دونوں ٹائپ کی ریزولیشن جو 32 چالنجز میں جو یوز ہوتی ہیں فل ایج ڈی اور تیرہ چھہ سٹ تو دونوں ٹائپ کی ریزولیشن جو ہے میں اس سکرین پر چیک کر لیتا ہوں بہ آسانی یہ آپ کے سامنے میں ڈیمو اسی لیے دکھا رہا ہوں ورکنگ ویڈیوز میں آپ کو اسی لیے دکھا رہا ہوں کہ کوئی ڈاؤڈ نہ رہے آپ کے مہین چندر کہ کوئی ٹرک ہے کہ شاید اس ٹرک سے میں دکھا رہا ہوں نہیں یہ دیکھ لیں یہ 32 ہنج کا بورڈ بھی یہ چل رہا ہے سامسنگ کا لوگو اس نے دکھایا یہ بھی میں ایک سیٹ میرے پاس آیا ہے کیونکہ میرا ٹیپ بانڈنگ کا کام ہے اور پینل کا ورک ہے میرا تو میرے پاس مجورٹی جب آتا ہے سیٹ پینل میوڈ میں آتے ہیں تو اس میں ہمیں اس جس کو کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ آیا کہ ہمارے پینل میں واقعی خرابی ہے یا اس کے مین بورڈ میں مسئلہ ہے ابھی یہ مین بورڈ جو ہے بلکل پرفیکل کام کر رہا ہے یعنی کہ اب ہمیں اس کی سکرین کو اتارنا ہے سکرین کو کھولیں گے اس کے بعد چیک کریں گے اس میں کیا پرابلم ہے اس کو کوئی کاف شاٹ ہے یا کوئی وولٹیج شاٹ ہے کوئی پی ایف شاٹ ہے وہ اس میں دیکھنا پڑے گا اور یہ ایک اور بورڈ ہے یہ بھی 32 انج کے ایک سیٹ کا بورڈ ہے اس میں ڈسپلی نہیں ہے اس میں چیک کرتے ہیں کہ اس پر ڈسپلی اس کا آرہا ہے یا نہیں آرہا اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں ابھی ہم نے اس کو سٹینڈ بائی سے ریلیس کا بٹن دبایا ہے دیکھتے ہیں ڈسپلی آتا ہے یا نہیں آتا یہ اس کا ڈسپلی آگیا یعنی کہ یہ بورڈ بھی صحیح ہے یعنی کہ وہ جو پینل ہے اس میں پرابلم ہے تو وہ پینل ہمیں اتارنا پڑے گا تو ابھی یہ بورڈ جو ہے پرفیکٹلی چیک ہوگیا اس کے بعد میں ایک اور بورڈ لگاؤں گا اس کے اوپر وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا چیک کر کے دو بار میں اس کو میں کنفرم کر لیتا ہوں ون ٹائم ٹو ٹائم میں کنفرم کر لیتا ہوں چیک کر کے یہ اس لیے کہ میں خود سے کنفرم ہو جاؤں کہ واقعی میرا جو بورڈ ہے وہ صحیح ہے یا نہیں تو ایک اور بورڈ ہے یہ آپ کے سامنے نمبر بھی آیا ہے اس کا یہ دیکھ لیں آپ یہ بھی اس کو بھی میں سٹینڈ بائی سے ریلیس کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ اس کا ڈسپلی ہے یا نہیں ہے اس کا بھی ڈسپلی موجود ہے میرے ریمی جا رہا ہے لیکن ڈسپلی اس کا موجود ہے تو یہ بورڈ بھی صحیح ہے اور یہ جس جگہ سے نکالا ہے اس کا پینل جو ہے ہمیں نکالا پڑے گا ریپیرنگ کے لیے تو اس کو آف کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور بورڈ ہے اس کو بھی دیکھیں گے پہلے اس کو ٹو ٹائم ہم اس کو کنفرم کر لیں گے پہلے بازت خواہ ہوں تو دوستوں یہ سکرین بڑی فائدہ مند کارماند ہے یہ پندرہ انچ کی ایک LCD سکرین ہے پندرہ انچ کا ایک مونیٹر تھا LCD کا اس میں سے میں نے اس کو نکالا تھا اور اس میں تھوڑی سی موڈیفیکیشن کر کے یہ میں نے بٹ میں اس کو میں یوز کر رہا ہوں سکسیس فلی تو اس سے مجھے کافی فائدہ ہو رہا ہے اس سکرین سے ورنہ مجھے تھا مدربورٹ ٹیسٹل دینا تھا تو کافی ہائی ہے اس وقت اور کیونکہ آپ کو سب کو پتا ہے اس وقت کافی کرنسی کا فرق آ گیا ہے ڈالر میں تو اس کے ویسے کافی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں تو یہ ایک اور بورڈ ہے یہ بھی میں چیک کر رہا ہوں اس میں بھی ٹیسپلی موجود ہے یا آپ دیکھ لیتے ہیں اور یہ یوں راتے ہیں اور اس میں نہیں بک کو یہ اس کا بورڈ ہے اور جب یہ آیا ہے تو اس کی اپنی سکرین مجھوٹ ہے اور یہی ی activ Û بورڈ میں مسئلہ ہے nhưng سکرین ٹھیک ہے اس میں ہم بورڈ اگر دوسرا لگا دیں گے تو وہ سیٹ ہمارا ریپیر ہو جائے گا سکس ہے سولی تو ہمیں اس میں بورڈ ریپلیس کرنا پڑے گا یا اس کا سوفٹر ہمیں کر کے دیکھنا پڑے گا کہ آیا کہ سوفٹر کا کوئی اشیو تو نہیں ہے تو ایک اور بورڈ ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ بھی انڈرائیڈ بورڈ ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ڈسپلے آتا ہے یا نہیں آتا تو یہ ڈسپلے آ رہا ہے اس کا یعنی کہ اس کی سکرین میں ہی مسئلہ ہے جس سیٹ سے یہ نکال کے ہم چیک کر رہے ہیں تو سکسیس فولی اس پہ ڈسپلے بن رہا ہے اس کا بورڈ نمبر بھی میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ ٹی پی ایم ایس تری ایٹ پی بی آٹ سو دو کا بورڈ ہے بلیک بورڈ کہلاتا ہے یہ نورملی اور یہ کافی اچھے بورڈوں میں شمار ہوتا ہے تو یہ سکسیس فولی چل رہا ہے یہ دیکھیں نمبر اس کا پی بی آٹ سو دو تو یہ انڈرائیڈ بورڈ اس پہ کام کر رہا ہے یعنی کہ جس سیٹ میں لگا رہا ہے اس کی سکرین میوٹ ہے وہ اس میں سکرین میں پرابلم ہے اس کو دکھنا پڑے گا اس کی سکرین میں کیا پرابلم ہیں تو یہ سکسیس فولی میں آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں ون بائی ون جو بھی میرے پاس سیٹ آتے ہیں تو میں نے مختلف وقتوں میں ان کو چیک کیا ہے تو یہ میں نے ویڈیو کمپائل کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس میں وائس اوور کر رہا ہوں تاکہ آپ کو میں سمجھا سکوں تو یہ میرے بڑے کام میں آتی ہے سکرین اور اس سے مجھے کافی فائدہ ہوتا ہے کافی جھنجٹ ہو سے میں بچ جاتا ہوں تو اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہ اس کو بنا سکتے ہیں اپنے پاس اور سکسیس فولی اپنے پاس ایک ٹول کے طور پر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کو مددگار ثابت ہوگا آپ کے سوپٹیر کرنے میں کوئی سیٹ آتا ہے اس کا بورٹ چیک کرنے میں اور کئی طرح کے پرابلم آنا دیا اس سیدھے میں